Dear student, today I will explain you the capital receipt of the government budget آج میں آپ کو سرکاری بجٹ کی پونجگت پرابطیوں کے بارے میں سمجھاؤں گا سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پونجگت پرابطیاں capital receipt کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ وہ پرابطیاں ہوتی ہیں جو کہ سرکار کے لیے ایک تو دینداری اتفرن کرتی ہیں اور اس سے سرکاری پرسم پتیاں گھٹی ہیں سرکار کے assets کم ہو جاتے ہیں اور سرکار کی دینداری بڑھ جاتی ہیں اس کو ہم capital receipt یا پونجگت پرابطیاں کہتے ہیں capital receipt refer to those receipts which either create a liability or cause a reduction in the assets of the government ارتھات پونجگت پرابطیوں سے ان پرابطیوں سے ہیں جو یا تو لیے بڑھ جو دینداری کو اتفرن کرتے ہیں یا پھر سرکاری پریسم پتیوں میں کمی کو درس آتے ہیں assets پریسم پتیاں انہیں ہم capital receipt کہتے ہیں تو دو qualities ہوگی اس کی یہ دونوں جس میں دکھائی گئی ہیں یا سمجھ لیں capital receipt کے دو qualities ہیں پہلا either create سے liability یا تو دینداری بڑھے گی ارتھا وہ چیز we will have to pay back یا سرکار کو government will have to pay back اس کو واپس کرنی ہوتی ہے دوسرا reduces and assets پریسم پتی گھٹی ہے سرکار کی جو پریسم پتی ہے وہ reduce ہوتی ہے گھٹی ہے یہ دو qualities جہاں پائیں گے that will know neither capital receipt اس کو ہم capital receipt کہیں گے اس میں for example یہاں لکھا ہے borrowing or capital receipt جو امودہ لیتے ہیں capital receipt مانے جاتا ہے کیونکہ اس میں دونوں condition fulfill ہوتی ہیں ایک تو پہلی یہ ہے کہ جو اس سے دینداری بڑھتی ہے اور دوسرا سرکار کی پریسم پتی ہیں گھٹتی ہیں تو borrowing کا main example ہوگتا ہے capital receipt next آتا ہے اس کا what are the main sources of capital receipt capital receipt کے main sources کیا کیا ہیں کون کون سے سادن ہے اس کے کون سے sources ہیں کون سے اس کے parts مانے جاتے ہیں what are the main sources of capital receipt number one borrowing سب سے پہلے borrowing ہے جو بھی ادار لیا جاتا ہے borrowing are the funds raised by the government to meet excess expenditure یہ کیا ہے جو سرکار عدد کے دیگماترے میں جب بھی خرچ کرتی ہے excess expenditure جب بھی خرچ کرتی ہے جب رشے زیادہ جب بھی سرکار خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اتریک فنڈ کی جردت ہوتی ہے اتریک پیسے کی جردت ہوتی ہے سرکار کیا کرتی ہے اس کے لیے ادار لیتی ہے جب بھی اتریک فنڈ کی جردت ہوگی excess expenditure جب بھی کبھی ہوگا یعنی excess demand جب بھی ہوگی تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس کے لیے فنڈس لیتی ہے پیسہ ہی کھٹا کرتی ہے پیسوں کا collection کرتی ہے وہ borrowing کہلاتا ہے گورنمنٹ borrows فنڈس فروم کہاں کہاں سے لے سکتی ہے سرکار فنڈ کہاں کہاں سے پیسہ لے گی پہلا open market public عام جنتہ سے لے سکتی ہے public سے پیسہ ہی کھٹا کر سکتی ہے دوسرا ربی آئی ریجر بینک سے پیسہ ہی کھٹا کر سکتی ہے وہ سے borrow کر سکتی ہے ادار سے لے لیا یا جاپان سے لے لیا اس طریقے سے چوتھا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹویشن جو انترسٹی سنستائیں ہوتی ہیں اس میں جیسے ورلڈ بینک ہے ویسو بینک انٹرنیشنل منٹری فنڈ جس کو ہم آئی ایم ایف بولیں گے وہاں سے سرکار ادار لے سکتی ہے آئی لے سکتی ہے ویسو ورلڈ ہیلت اورگینائزیسن تو یہاں یہاں سرکار ادار لے سکتی ہے انہیں سب کو ہم بورنگ ریشیفٹ مانے جاتا ہے کیوں سرکار کے لیے اس سے دینداری پیدا ہوتی ہے جہاں جہاں سے لون لیا ہے سرکار کو ہر حالت میں لوٹ انے ہوں گے جہاں اس میں کیا کرتی ہے گورنمنٹ گرانٹس ویریس لون تو سٹیٹ گورنمنٹ راجت سرکاروں کو لون دیتی ہے سرکار اس کے علاوہ یونین ٹیریٹری جو کیندر ساسی پردیس ہوتے ہیں یونین ٹیریٹری کیندر ساسی پردیس اس کو لون دیتی ہے جیسے پانڈی چیری وغیرہ ہے ریکووری سرکار کی پریشم پتیاں بھٹتی ہیں نیکسٹ اس کے بعد جو تھرڈ پوئنٹ ہے آدھر ریسی پوئنٹ نمبر تھری آدھر ریسی آنے پرابتیاں اس میں کیا کیا انکلوڈ ہوگا ڈیس انیویس پہلے سماندھے ڈیس انیویس سرکاری جو پریشم پتی کوئی بھی جو بلای سواد کار کھانا ہے بھارت پیٹولی ہے اور بہت سے اس میں نام آ سکتے ہیں تو جو بھی سرکاری اکرم ہے کوئی بھی سرکار کا کوئی بھی اکرم اس میں سے اس کے پورے کے پورے حصے کو یا اس کے کچھ حصے کو پرائیویٹ ہاتھوں میں بیش دینا ڈیس شیطر میں بیش دینا that will known as the disinvestment disinvestment referred to the act of selling a part of the whole of shares یا تو پورا یا اس کے پورے کے پورے شیر وں کے ایک باگ کو بیش دینا کھا بیش دینا of selected public sector undertaking PSU held by the government تو سرکار کے دوارہ کوئی بھی ایسا حصہ آگے دیکھیں سرکار کے دوارہ کوئی بھی ایسا حصہ یا کوئی بھی سرکاری اکرم کے مکھے انسوں کو مکھے باگ کو نیجی چھتروں میں یا اس کے شیئر کو نیجی چھتروں میں بیش دینا disinvestment کہلاتا ہے they are termed as the capital receipts اس لئے کہا کم ہوگیا اس کے assets کم ہوگئے اسی پرکار سے بارت گیس بیٹولی ہم ہیں تو یا ایم ٹی این ایل ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سرکاری اکرم ہیں تو ان کو جیسے جیسے سرکار بیچے گی تو سرکار کی پریش سمپتی گٹے گی نیکس small saving چھوٹ چھوٹی بچتے ہیں small saving refer to funds چھوٹی بستوں سے ان نے funds سے ہے پیسے سے جو جنٹا سے لیا جاتا ہے دا گھر کی جمعوں کے مادم سے جو جنٹا سے لیا جاتا چھوٹ چھوٹی بستے لوگ گھر میں جمع کرتے ہیں پوش ٹو چھوٹی اپنے بستوں کو دا خندے میں جمع کرتے ہیں تو اس روپ میں جو چھوٹ چھوٹی بستے ہیں ان کو اکھٹا کر کے پیسہ لیا جاتا سرکار کے دوارہ وہ small saving کے